شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا ہے جہری نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اس میں افضل کیا ہے؟ دیکھئے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سور فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی بلکہ خاموشی سے اس کی تلاوت کو سنا جائے گا یہ علماء کی ایک جماعت کا موقف ہے لیکن صحیح بات اس سلسلے میں وہی ہے جو دوسرے بڑے علماء کا موقف ہے جس میں محدثین بھی شامل ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ بھی شامل ہیں وہ موقف یہ ہے کہ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھی جائے گی یہی راجح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں سور فاتحہ کے بارے میں لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سور فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس روایت کے اطلاق میں اگر ہم جہری نمازوں میں سور فاتحہ نہ پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز میں نقص یا کوئی خلل واقع ہو جائے لہذا راجح مسئلہ اور بڑے علماء یہ علماء کے ایک گروہ کے علاوہ جو دوسرے بڑے علماء کا گروہ ہے اس کا کہنا یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی راجح ہے کہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہر نماز میں سور فاتحہ مختلی کو پڑھنی چاہیے